ناظرین منڈیوں میں تو بھاوتاو کا سلسلہ جاری ہے پاک پتن کا رخ کریں گے جہاں کہ انتظامیہ کے جانب سے مویش منڈیاں سجا دی گئی ہیں شہریوں نے جانوروں کی خریداری کے لیے مویش منڈی کا رخ کر لیا ہے مویش منڈی میں مزید کیا صورتحال ہیں یہ جانے کے نمائندہ ہم نیوز محبوب احمد سے محبوب آگاہ کچھے گا مویش منڈیاں سج چکی ہیں ان مویش منڈیوں میں جو بیپاری حضرات ہیں وہ اپنے اپنے علاقوں سے چھوٹے اور بڑے جانور کربانی کے لیے ان منڈیوں میں لے کر پہنچ چکے ہیں جن کو خریدنے کے لیے خریدار بھی جو ہے وہ یہاں پر موجود ہیں لیکن شہری اور بیپاری جو ہے وہ کافی پریشان دکھائی دے رہے ہیں حصہ جو ہے وہ شہریوں کا اجتماعی کربانی کی طرف بڑھتا ہوا اور جان نظر آ رہا ہے کیونکہ اجتماعی کربانی میں حصہ ڈالنے کی جو قیمت ہے وہ تیرہ ہزار پانچ روپے مقرر کی گئی ہے جو کہ شہری سنت عبرہمی کی ادائی کی وہ بہ آسانی ادا کر سکتے ہیں جی اور چھوٹی کے روز دفاتر تو بند ہوتے ہیں